السلام علیکم دوستو امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے اور خیر خیر حصے ہوں گے تو آج میں آپ کو وزید کرواتا ہوں اپنے اپارٹمنٹ کا سو لیٹس گیٹ سٹارٹڈ جی دوستو تو یہ ہے میرا اپارٹمنٹ اور یہ مطلب کارٹ کی ایکسز سے ہی کھلتا ہے تو ہر سوڈنٹ کے پاس اپنا ہی کارڈ ہوتا ہے تو وہ یہاں پی ٹیپ کرتے ہیں تو یہ جو آپ کا ڈور ہے اوپن ہو جاتا ہے میرا کارڈ جو میری موبائل کے پیچھے کور میں رکھا ہوا ہے تو میں اس کو یہاں پہ کرتا ہوں ٹیپ جیسے میں نے ٹیپ کیا تو یہ آپ کا دروازہ ہو جائے گا اوپن اور یہ میرا الحمدلہ اپارٹمنٹ ہے جو ہے ون بیڈ روم اپارٹمنٹ تو سب سے پہلے میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ مطلب کنٹرول سسٹم ہے پورے اپارٹمنٹ کا آپ مطلب یہاں پہ اپنی لائٹس کنٹرول کر سکتے ہیں اور ٹیپریچر کنٹرول وغیرہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ ہے ٹی وی لانچ اور یہاں پہ سوفیر رکھے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ ٹی وی لگائی ہوئی ہے اور کبوٹس وغیرہ ہیں کبوٹس آپ اس میں سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں پہ دو ونڈوز ہیں اس کو دکھاتا ہوں میں آپ کو تھوڑی دیر میں ٹھیک ہے اور یہاں پہ مجھے یہ بات اچھی لگی کہ مطلب یہاں پہ آپ کے ٹریش بن ہے یہاں پہ ایسے اس میں آپ اپنا کچھرہ وغیرہ ڈال سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر ہم کچھن چلیں تو یہ میرا ہے کچھن اوپن کچھن یہ کچھن بھی بہت اچھا ہے فریز رکھا ہوا ہے اور یہاں پہ یہ ہے آپ کا مایکروویب اووین اور اسی کے ساتھ یہاں پہ آپ کا جو ہے ڈش واشہ ہے لیکن میں یوز بالکل نہیں کرتا کیونکہ اتنے برتن ہوتی نہیں کے بعد ڈش واشہ ڈیوز کریں اور اس کے علاوہ یہاں پہ آپ کی انہوں نے کٹل دی ہوئی ہے اور سینڈیچ مشین دی ہے ٹوسٹر بنانے کے لئے تو بہت ہی اچھا سیٹپ ہے کچھن کا بھی یہاں پہ بھی آپ اپنا سامان وغیرہ رکھ سکتے ہیں کپ وٹس میں اور یہاں پہ ہاں فریز کی بات جو مجھے یہاں پہ نہیں لگی ہمارے یہاں زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ جو اوپر والا پورشن ہوتا ہے وہاں آئیس کے لئے ہوتا ہے اور نیچے والا پورشن جو ہوتا ہے اس پہ ہم پانی وغیرہ رکھتے ہیں جس کو ہمیں آئیس نہیں کرنا ہوتا مطلب جس کو ریفریجریٹ نہیں کرنا ہوتا لیکن یہاں پہ الٹا ہی سسٹم ہے اوپر والا جو آپ کا جو ایریا ہے وہاں پہ آپ کو پانی وغیرہ رکھنا ہے جہاں پہ آپ کو آئیس نہیں بنانا نہیں اور نیچے والا سسٹم یہاں پہ وہ سامنا رکھنا ہے جس کو آپ ریفریجڈیٹ کرنا ہے تو یہاں پہ سسٹم توڑا لگی ہے اور یہ دو چیرز بھی ہیں اگر آپ یہاں پہ کھانا کھانا چاہیں تو یہاں پہ بھی کھانا کھا سکتے ہیں اور یہ میرا بیڈروم بیڈروم بھی بہت اچھا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ بھی ایک دو ونڈو ہیں روشنی آ رہی ہے بہت اور یہ انہوں نے دیا ہوا ہے مطلب دیوار میں لگا ہوا ہے شیلف ٹھیک ہے یہ بیڈروم ہے اور یہ میری پڑی ہے ٹیبل ہے لیپٹاپ یوز کرنے کے لئے اگر آپ بیڈ بھی یوز کر رہے ہیں لیپٹاپ تو اپنی لیپ پہ نہ رکھیں تو یہ میں نے ٹیبل یہاں سے لی تھی 30 ریال کی اور یہاں پہ بھی ٹی وی لگائی ہوئی ہے اور یہاں پہ بھی مطلب سٹیڈی ٹیبل ہے یہ سٹیڈی وغیرہ میں مطلب روم پہ کرنی ہوتی ہے تو زیادہ تر یہاں پہ کرتا ہوں تو یہ میں نے پورا ایریا مطلب سٹیڈ کیا ہوا ہے سٹیڈی کے لئے اور یہ ہے میرا جو ہے واشروم بھی بہت اچھا بنایا ہوا ہے انہوں نے تو یہ میرا ہے واشروم ٹھیک ہے سو تو مطلب یہ جو مجھے ملی ہے مجھے تو بہت اچھی لگی پاکستان میں تو ایسی مشکلی ہوتی ہیں میں ہسٹلے میں رہا ہوں پاکستان میں بھی ایک سیمسٹر کے لئے لیکن مجھے بالکل مزا نہیں ہے یہاں کے آسٹل آپ دیکھیں کسی فائی فیسٹرہ ہوتل سے کم نہیں ہے تو مطلب بندہ جہاں پہ پڑھتا ہے رہتا ہے تو وہ اچھی جگہ ہونے چاہے کہ بندہ موٹیویٹ ہو اور اس کا دل بھی کرے پڑھنے کو یہاں پہ مطلب ہمیں انٹرنیٹ فیسلیٹی بھی ہوتی ہے جو ٹڈی فور آرز چلتی رہتی ہے فری آف کاسٹ تو مطلب یہ بینیفٹ ہیں باہر اگر آپ پر رہیں تو مطلب ان کی ہاسٹل ہوگا بہت اچھی ہیں لیکن ڈیفرنٹ کنٹریز کی ڈیفرنٹ مطلب ہاسٹلز ہوتی ہیں کبھی سوڈنس کو باہر رہنا ہوتا ہے خود ہی ان کو منیج کرنا ہوتا ہے تو وہ بھی ایک الگ ہی مسئلہ ہوتا ہے لیکن مجھے ہاسٹل مطلب یونیورسٹی کی طرف سے ملی ہوئی ہے تو یہاں بھی کوئی ڈیفرنٹ نہیں ہوتی اور مطلب بس بھی ایزلی مل جاتی ہے یونیورسٹی جانے کے لیے اگر آپ بھائی بھاک جانا چاہیں تو ٹین میرز کا راستہ ہے تو انشاءاللہ کمنگ ویلوکس میں میں آپ کو اپنی یونیورسٹی بھی وزٹ کراؤں گا اور اپنی ہاسٹل جو ہے وہ بھی وزٹ کراؤں گا اور اگر میں باہر کا آپ کو تو یہ ہے باہر کی دنیا بہت ہی اچھا سا ماہولے یہ انشاءاللہ آپ کو میں نیکسٹ یہ میں اپنی ہاسٹل جو ہے نا آپ کو وزٹ کراؤں گا اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی تو کائنلی لائک شیئر اور کمنٹ ضرور کے جگہ اگر آپ کا دل کرے تو چینل سبسکرائب ضرور کے جگہ اپنا خیال لکھئے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ